پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے پر کل دستخط کا امکان حکومت کو تین سال کے لیے ساڑھے چھے ارب ڈالرز کا بیل آؤٹ پیکج ملے گا یکم جلائے سے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری چھے سو ارب کے ٹیکس لگیں گے نئے مالی سال میں ترقیاتی بجٹ گدشتہ سال کی سطح پر رہے گا سٹیل مل سمیت خسارے میں چلنے والے اداروں کی نشکاری ہوگی سید شبر زہدی کو دو سال کے لیے ایف بی آر کا عزازی چیئمن مقرر کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا اسد عمر کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا چیئمن بنانے کی تیاری کمیٹی کی تشکیل نوع کر کے سابق وزیر خزانہ کو شامل کر لیا گیا کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب یہ اب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی سپیکر صاحب یہ ٹی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت ہے ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف فائننس منسٹری پہ سٹیٹ بینک پہ ایف بی آر پہ قبضہ کر لیا ایسے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے نگوشیئیٹ کرے گا صوبے وفا کی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے دیوالیا ہو رہا ہے آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سٹیٹ بینک اور ایف بی آر پر قبضہ کر لیا یہ پی ٹی آئی کی نہیں پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت ہے بلاول بلٹر زرداری کے بیل آؤٹ پیکج اور اہم عہدوں پر تائناتی پرکڑی تنقیل قومی اسملی میں دھواندھار خطاب میں کہا پارلمنٹ سے پیکج منظور نہ ہوا تو مسترد کر دیں گے یہ مروسی ایکسیڈنٹل تیرمین یہاں پہ آکے بات کرتا ہے پھر ہمت نہیں ہے کسیڈنٹل میں اس کی قابلیتی کیا ہے اس کو کیا سمجھے شیاست کی مراد سعید نے بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کا حادثاتی چیئمن قرار دے دیا بولے بلاول اور آیان علی کا پیسہ ایک 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 آکاؤنٹ سے آتا ہے یہ اپنی کرپشن پر اینہ رو مانگ رہے ہیں بلاول بھٹو کو سندھ میں ایڈز پر بات کرنی چاہیے تھی مگر ایک جملہ تک نہ بولیں ففاقی وزیر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ایوان میشور شرابہ سپیکر ڈائز کا گھراؤ قومی اسملی میں بولنے کی اجازت کیوں نہیں دی مسلم نیگ نون کا سپیکر اسد قیسر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ شاید خاکان اباسی کہتے ہیں سپیکر اعتماد کھو چکے ہیں اپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ شاید خاکان اباسی خاکان اباسی خاکان اباسی اور سعاد رفیق سمید لیگی رہنماوں کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات پارلیمنٹ میں مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال نواز شریف کی کوٹ لگ پر جیل روانگی کے موقع پر ریلی میں شرکت کا معاملہ پولیس نے ڈیڑھ ہزار افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا مریم اور انگزیب کی شدید مضمت کہا ایسے مقدمے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے سضای آفتہ شخص کو سیاسی جماعت کا عوضہ دینا آئین اور قانون سے متصادم ہے مریم نواز کو مسلم بیگنون کا نائب شدر بنانے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا موقع اپنایا مریم نواز احتساب عدالت سے سضای آفتہ ہے انہیں پارٹی عوضہ دینا نواز شریف کو عوضہ دینے کے مترادف ہے افصر چیزیں ہیں جو افسران کے ذریعے لوٹا گیا ہے یا پرائیوٹ لوگوں کو بھی انڈیکٹ کر کے لوٹا گیا ہے عرب ہا عرب کی ہے ابھی یہ منی نانڈرنگ والا آنے نے شباز شریف صاحب کی فیملی کا سپیسیفک تو دیکھیے گا کتنے عرب ہوگی ہمارا یوکی کے ساتھ معایدہ تقریباً ہو گیا ہوا ہے کر کے جتنے بھی کلپریٹ ہیں جتنے بھی کر کے تو ہم ایکسچینج پروگرام میں جو جو یہاں ہوگا لانے خوش کریں افائیے کو شریف برادران کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں چند روز میں نئے انکشافات سامنے آ جائیں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات سمسام بخاری کا سماسخ خصوصی گفتگو میں انکشاف کہا زرداری اور شریف خاندان کو ایک ہی ذریعے سے رقم منتقل ہوئی شریف خاندان کا کوئی فرد نہیں بچا جو منی لانڈرنگ میں ملوث نہ ہو اوبیزیشن والے اپنی سیاست بچانے کے لیے ہاتھ پاؤ مار رہے ہیں عدالت میں بحال کرنے کا مشن سپریم کورٹ نے تجاوزات کے خاتمے کا ٹاسک وزیرالہ سن کے سپورت کر دیا عدالت نے ایمیجنیا روڈ پر سی بریز بلڈنگ فوری کرانے کا حکم دے دیا شہر کی ملٹری لانڈ پر شالی ہالز اور تجارتی مراکز بھی صاف کرنے کی دائل جسٹس گلزار احمد ریمارکس بھی ایک کراچی والے ڈیزاسٹر کی زندگی گزار رہے ہیں بڑے بڑے پلازا بن گئے پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں وزیر بلدیات سعید غنی کو عدالتی حکمات کے خلاف بات کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری عدالت مجھے کل بلائے پرسوں بلائے ہفتہ دن بات بلائے مجھے کہے بطور لوکل گورنمنٹ منسٹر تم جاؤ یہ مکانہ توڑو تو میں باپس آؤں گا چیف منسٹر کو اپنا اسطیفہ پیش کروں گا اور کہوں گا کہ کسی اور کو منسٹر لگائی ہے عدالتی فیصلے کا احترام ہے مگر لوگوں کے گھر نہیں توڑ سکتا عدالت نے کہا تو ہاتھ جوڑ لوں گا عدے سے اسطیفہ دے دوں گا وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا جج صاحب کراچی کا چہرہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کام چند ہفتوں میں نہیں ہو سکتا مہر کراچی کی سندھ حکومت پر چڑھائی وزیم اختر بولے سندھ حکومت نے کراچی کا بیڑا خرق کر دیا عدالتی احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بغیر کیمسی کے اپروول کے کراچی میں کوئی کنسکشن نہیں ہونی چاہیے یہ اسیل جیے دوہزار تیرہ کہہ رہا ہے مگر سندھ گورمنٹ خود وائلیشن کر رہی ہے فیڈرل گورمنٹ وائلیشن کر رہی ہے فنکشن کیمسی کا ہے میگا پروجیکس چلا رہی ہے سندھ گورمنٹ کیسے چلا رہی ہے کیوں جلا رہی ہے پھر کیمسی کیا کریں بند کر دیں کیمسی کو کچھ بھی کریں کراچی سرکلر اور لوکل ٹرین ایک ماہ میں چلائیں سپریم کورٹ نے ریلوے کی زمین پر تضاوزات دو ہفتے میں ہٹانے کا حکم دے دیا چیف سیکنٹری کو متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر آپریشن کی ہدایت مزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کراچی سرکلر ریلوے کی زمین خالی کرائیں گے بے گھر افراد کی آبادکاری ہی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے ہم نے ہفتے کو یارہ تاریخ کو ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے لاہور میں ہمارا ٹوٹل یہ جو ہمارا ٹریک بنتا ہے وہ تقریباً اور پاکستانی لڑکیوں کو شادی کا جہاں سا دیکھا جسم فروشی کا گھناونا دھندہ ایف آئی نے لاہور کے جوہر ٹاؤن سے گیارہ چینی باشندو سمیت مزید تیرہ ملزمان گرفتار کر لیے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے